السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کے پیار سے آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ایک نئی ولوگ کے ساتھ نئی موٹیویشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے مجھے اتنا پیار دیا اتنی دعائیں دیں اچھا جی یہ بارش ہوئی تھی اور بارش نا ہماری جو چھات ہے نا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سا روشندان ہے جب بارش آتی ہے نہیں جب بارش آتا ہے تو پانی بھی آتا ہے اور پھر یہاں پانی بہت شدید آتا ہے کہ مجھے پھر صفائی کرنی پڑتی ہے ماشیلے سے میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہوں فرس ٹائم نہیں جی فرس ٹائم اس لیے کہ تکلیف کے بعد نا کوئی بھی تکلیف اچھی نہیں ہے خصوصا پاؤں کی تکلیف میں تو کہتی ہوں کہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے ہوں کہ پاؤں سے انسان نے چلنا ہوتا ہے نا تکلیف کوئی بھی پرداشت کرنی بہت مشکل ہوتی ہے لیکن جب انسان بیٹھ جاتا ہے نا پھر زیادہ دکت آتی ہے اور خصوصا کام کرنے والا بندہ جب بیٹھ جائے نا تو اس کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائم بہت مشکل سے گزرتا اس کا اچھا جی یہاں میں سب بہنوں کا شکریہ دا کروں گی ان سب کا جنہوں نے مجھے میسج کر کر کے پوچھا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کے ولوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں میں سب کے نام لینا چاہوں گی لیکن نام اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے آپ سب کو تو برا لگے گا کہ آپ لوگوں کا کہیں دل نہ دکھ جائے اور میرے دل میں خلش نہ رہ جائے کہ خوہ میں نے ان کا نام نہیں لیا اور پھر میرے دل میں اس طرح کی کوئی بات رہ جائے نہ تو پھر مجھے سکون نہیں آتا مجھے ٹیک نہیں آتی تو جی شاہستہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور میرے لیے سب بھی امپورٹنٹ ہے میرے لیے سب بھی میں کہتی ہوایٹی سے میں نے کچھ کم ابھی تو کچھ نہیں کمایا ہاں میں نے اچھے دوست کما لی ہیں مجھے اپنی تکلیف میں اندازہ ہوا ہے جنہوں نے مجھے مس کیا ہے میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گی کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اچھے وقت میں تو سب بھی ساتھ دے دیتے ہیں برے وقت میں کوئی تنکہ بھی ساتھ دے دینا تو وہ یاد رہتا ہے تو اس تنکے کا بھی بڑا حسان ہے تو آپ سب نے مجھے یاد رکھا آپ نے مجھے دعائیں دیں آپ نے مجھے سپیشل میسج کر کے پوچھیں ان سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ دس سے بارہ نام ہیں اور میرے ذہن میں بھی ہیں میں نے لکھے بھی ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے کوئی رہ نہ جائے ٹھیک ہے جی تو ایک دفعہ پھر اور ان سب کو بھی وہ شکریہ جو میرے ساتھ نیو جھوڑے ہیں جنہوں نے مجھے میری ویڈیو کو دیکھا ہے اور مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کو بھی دلی ویلکم اچھا جی یہاں نا جیسے کہ میں ماشاءاللہ سے اب ٹھیک ہو گئی تھی پہلے تو صرف کھانا بن رہا تھا نا جب میں بیمار تھی تو بس دار روٹی کے افتاری ہی ہو رہی تھی بس سادہ سا کھانا ہوتا تھا اور روزے افتار ہو جاتے تھے لیکن جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو میں ان کا بچے بہت دنوں سے نا بس سادہ سا کھانا کھا رہے ہیں چلیں جن کی آگ فرمائش کا کچھ یا کوئی مزے کی چیز بنا دوں تو پھر میں نے نا جیسے پیزا کی ڈو بناتے ہیں ویسے میں نے ڈو بنا رہی تھی اور اس کے اندر میں نے چکن دکھا کی فلنگ کر دی تھی ویجیٹیبل یعنی کیپسکم اور کیابچ کی فلنگ کر دی ساتھ میں نے موزریلا چیز رکھ کے نا تو میں نے چکن بن بنا دیے تھے بیک کر لیے تھے تو بہت مزے کے چکن بن بن کے تھے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ نایفتاری لگا رہے ہیں اچھا ان دنوں میں نا مجھے پتا چلائی کہ ویٹی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں ایک دوسرے کی روٹین دیکھتے ہیں نا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے کیونکہ مجھے بھی نا فروزن پراتھا جو گھر میں بنا کے میں بہنیں سیف کرتی ہی نا اور شیئر کرتی نہیں انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے میں نے بھی ویسی طرح فروزن پراتھے بنا لیا ایک دن مجھے تکلیف بہت زیادہ تھی مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو پھر میں نے میڈیسن لی تھوڑی کھڑے ہونے کے قابل ہوئی چلیں جب اس تکلیف کو کیا یاد کرنا لیکن بہرحال میں نے فروزن پراتھے بنا کر رہا لیا تھے پھر بچوں کو بتا دیا تھا کہ اس کو ایسے آپ نے بنانا ہے انہوں نے بنا کے ماشاءاللہ خود بھی کھا لے دیتے اور مجھے بھی دے دیتے تھے سال ہیں تو پھر جیسے تیسے میں بیٹھ کے بنائی لیتی تھی اچھا جی اور نا ایک تو یہ بات ہوگی ایک نا کافی دن بعد میں وائس آور کر رہی ہوں تو میری ذہن سے کچھ نہ کچھ باتیں نکلتی جا رہی ہیں یہاں دا ہاں جی وہ جو کلپ تھا وہ پہلے کا تھا پھر یہ دال بھی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس دال کو بھی نہ تھوڑا سا تڑکہ لگا کے استعمال کر لیا جائے کیونکہ دالیں بھی کونسی ہاں یہ سستہ تو پھر اللہ دا نائی رہے گیا جڑا ہر کوئی لہلند ہے اب تو اللہ کا شکر ہے بس کیا کریں جی اللہ کا واقعی صحیح بات ہے کہ رب دا نائی سستہ رہے گیا اچھا جی آپ سب سنائیں آپ سب کے روزے کیسے گزریں میں سب کے گھروں میں جاتی رہی ہوں جہاں اور سب کی ماشاءاللہ افتاری سہری روٹین دیکھتی رہی ہوں اور سب کی باتیں بھی سنتی رہی ہوں فری ٹائم تھا میں پاس زیادہ میں لیٹی رہتی تھی لیکن پھر بھی جب میں پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تب میں اپنے بچوں کو کہہ دیتی تھی کہ آپ نے ویڈیوز دیکھتی ہیں ولوگ دیکھیں ان آنٹی کا اور ان کو ریپلائے بھی کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بچوں نے تو مجھ سے زیادہ اچھا اچھا ریپلائے کیا اور کافی ماشاءاللہ سے لیندھی میسج کرتے رہے ہیں اور ایک دو بہنیں ہیں جنہوں نے بتایا بھی کہ کافی ڈیٹیل سے میسج ہو رہے ہیں تو ہم آپ کے ویڈیو فل واج کرتے ہیں لیکن اتنی ڈیٹیل سے میسج نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے آئیڈیا ہے ایک تو رمضان میں ماشاءاللہ شیڈیول اتنا میں کہتی ہوں ٹف ہو چکے ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو مجھے تو خود ابھی ہو جی سے کہتے ہیں پنجابی میں سرت نہیں آ رہی یعنی ہوش نہیں آ رہی تو یہ نمی بیٹی لے کے بھائی سے مگواہ تھا اس نے یہ کولڈ کافی کا ساشے اور یہ بہت مزے کی تھی اگر کوئی بچے کولڈ کافی لور ہیں تو وہ یہ ساشے مگواہ کے پیئیں زیادہ میتھا بھی نہیں ہے اور زیادہ کڑوا بھی نہیں ہے دودھ میں مکس کریں چلڈ دودھ میں تھنڈے دودھ میں مکس کریں اور ماشاءاللہ سے اسے گھٹا گھٹ پی جائیں تو یہ آئی ٹھینک موقع اس تھی شاید چلیں آگے آپ کو میں دکھائی رہی ہوں ہاں جی یہ دیا آپ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میری بیٹی نا افتاری کے بعد ضرور پیتی ہے اسے بہت اچھی لگتی اور پھر میں نے بھی ایک دو سی پیس سے لیا تو مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں سب کے گھر کا وزٹ کرتی رہی ہوں جہاں مجھ سے وزٹ نہیں ہو سکا وہاں میرے بچوں نے وزٹ کیا اور آئی ہوب کہ آپ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے نا ہاں ولوگ تو میرے نہیں آ رہے تھے لیکن میں یہ بلکل بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں میرا یہی ارادہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے نا کانٹیکٹ میں رہوں ہاں جی کانٹیکٹ میں کانٹینٹ کہنے لی تھی کانٹیکٹ میں رہوں کیونکہ نا میں سمجھتی ہوں کہ اگر کانٹینٹ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے تو رشتہ مضبوط رہتے ہیں اگر کٹ جائیں گے تو پھر سارے بھول جائیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کو بھولوں اور آپ لوگ مجھے بھولیں افتاری سے پہلے ایک بیچ دھولتا ہے برطنوں کا وہ جب سوک جاتا ہے اسے رکھنا ہوتا ہے افتاری کے بعد دوسرا بیچ دھولتا ہے برطنوں کا اس کو باسکٹ میں رکھنا ہوتا ہے سوکنے کے لیے اور پھر جی میں شیل ساف کاری تھی سچی برطن تو ہوتا ہوتا ہے میں کہتا ہوں میرے ہاتھ گھی سکے تو میں یہ نہ مات مارے گی اتنے برطن ہوتے ہیں افتاری بنانے تک برطن ہوتے ہیں افتاری کرنے کے بعد رات سوتے تک برطن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کچن میں نے نیٹ کر لیا تھا اور آئی ہوب آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا مجھے نہیں پتا آج میں نے کیا باتیں کی ہیں کیا نہیں کی لیکن مجھے پتا ہے آپ مجھے سپورٹ ضرور کریں گے